دوستو سواگت ہے آپ کا آج ایک اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹیکنالوجی کی جو کی ایک وقت پر نیوکلر ویپنز کی جگہ لے سکتی ہے ہم بات کرنے والے ہیں ان چیزوں کی جو کی آپ بہت سمیسے ٹی وی کے اوپر اور یا یوٹیوب کے ویڈیوز کے اوپر یا اپنے آس پاس بھی دیکھتے رہے ہوں گے ہم بات کرنے والے ہیں روبوٹ ڈرونز کی بارے میں ہوا میں اڑتے ہوئے ڈرونز کو آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا جو کی اپنے کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ سوچیں کہ ان ڈرونز کی اوپر کیمرے کی جگہ پر بامب لگے ہوئے ہوں اور یا ایسی ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہو جو کی دشمنوں کے ہتھیاروں کو تباہ کر سکے تو کیسا ہوگا کتنی یہ بھیانک تباہی مچا سکیں گے ایک شوٹا سا ڈرون جو کی بہت جلدی بنایا جا سکتا ہے اور بہت کم دام میں اور وہ کتنی تباہی مچا سکیں گے امریکہ کے پریڈٹر ڈرون کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ کیسے انہوں نے افغانستان میں آتک وادیوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا ویسے ہی اگر آپ سوچئے کہ ان ہی ڈرونز کا ایک شوٹا روپ اگر ڈیویلپ کیا جائے تو وہ کیا کچھ نہیں کر پائے گا جن ڈرونز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں سوارم ڈرونز جیسے کی ایک مکھیوں کا جھنڈ ہوتا ہے ویسے ہی ایک ڈرونز کا ایک جھنڈ ہوگا جیسے کی ایسے پروگرام کیا گیا ہوگا کہ وہ آپ کا منچہہ کام کر سکیں ان کے اوپر شوٹے شوٹے ایکسپروسز بھی لگا جا سکیں گے اور جہاں ایسی ٹکنالوجی فٹ کی جا سکے گی جو کی اینمی کے ایکویمنٹ کو تباہ کر سکیں ایسے ہی ڈرونز کو آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا ایسے ہی ڈرونز موویز میں بھی استعمال کیے گئے تھے جس میں ان کی کیابیلٹی دکھائی گئی تھی کہ وہ پورے کے پورے شہروں کو تباہ کر سکتی ہیں سوچئے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ لگی ہوئی ہے اور پاکستان ہمارے اوپر نیوکلئر بوم کا استعمال کرنا چاہتا ہے اور انڈیا کو اس کی سوچنا مل جاتی ہے تو ایک طرف ہمارے پاس آپشن ہوگا کہ ہم ان کی اوپر نیوکلئر بوم داکھ کر انہیں پہلے تباہ کر دیں لیکن کیا ایسے اشانجین نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس ایسی ڈرونز ہوں جو کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ہی ختم کر دیں اگر ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہی ختم ہو جاتی ہے تو نیوکلئر بوم کا دیش دینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا اور اس سے انڈیا بینہ کسی نیوکلئر وار کے جنگ جیت بھی سکتا ہے اور نیوکلئر بومز کو تباہ بھی کر سکتا ہے جی ہاں یہ ٹکنالوجی تھوڑی فیوچریسٹک لگ سکتی ہے لیکن ایسے ڈرونز ڈیویلپ ہو بھی چکے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ وار ٹو میں کیریر بورن پلینز نے بہت زیادہ تباہی بچائی تھی اور ویسا ہی کام آگے کی جنگوں میں یہ ڈرونز کریں گے یہ ڈرونز کسی بھی نیوکلئر پاورڈ دیش کو ہرانے کا بہت ہی سستہ سادن بن سکتے ہیں ابھی جو بھی ڈیفینسیو ہتھیار دوسرے دیش استعمال کر رہے ہیں وہ ان ڈرونز کو دھیان میں رکھ کر نہیں بنائیں گے وہ بڑے پاورفل ویپنز کو روکنے کے لیے بنائیں گے ہیں لیکن اگر کوئی دیش کسی اور دیش کی اوپرین ڈرونز کے ساتھ سرپرائز حملہ کر دے تو اس دیش کے پاس ان سے بجھنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا سوارم ڈرونز ایک ویشے کا ہتھیار ہے جو کی بہت زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں اور بہت زیادہ خضرناک بھی ہوں گے اور نیوکلئر ویپنز کی ضرورت کو بہت حض تک کم کر سکتے ہیں تو دوستو آج کسی ویڈیو میں اتنا ہی پریس لائک شیئر ہوں سبسکرائب بگر آپ کی ویڈیو اچھی لگئے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں شیئر کر سکتے ہیں